ہائی ایوریون میں ہوں جے اور لاچ بلاغ میں آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے ہوتل میں کر لیا تھا چیک ان اور اب میں نے تھوڑا ریسٹ کر لیا ہے یہاں پر اب ریسٹ کرنے کے بعد میں آ چکا ہوں بہار اب میں جانے والا ہوں بس سے ویو سٹی مال سنگاپور میں جو پبلک ٹرانسپورٹیشن بس ہیں وہ ہے ڈبل ڈی کر بس تو ہم آ چکے ہوں اوپر والی ڈیک میں اور یہاں سے ہم نے لیے سٹی کے کچھ نظارے جو کہ اب دیکھ سکتے ہو تو فائنلی میں آ چکا ہوں ویو سٹی مال اور یہ ہے مال کو زیادہ ہی بڑا ہے مطلب بہت زیادہ بڑا تو اس مال میں آپ کو مل جائیں گے سبھی انٹرنیشنل برینڈ کے آؤٹلیٹ جیسے کی ایپل سیم سینگ اور بڑے بڑے جو کی انٹرنیشنل برینڈ ہوتی ہیں کلوڈنگ سے لے کے الیکٹرونک تک ایوریتھنگ is here تو اس مال میں ایک بلاغ سے نکل کی جب میں دوسرے بلاغ میں جا رہا تھا تو مجھے یہاں پہ ملا تھا ایک ریور ڈیک اور یہاں کا ویو کافی سندت تھا جو کی آپ دیکھ سکتے ہو تو اب میں مال کے دوسرے بلاغ میں آ چکا ہوں جہاں پر میں نے ٹک ٹک ٹا سے دی ہے تھائی چائے تو فائنلی کافی دیر تک گھومنے کے بعد ہمیں مل چکا ہے ڈی جی آئی سٹور جس کی تلاش ہمیں کافی سمیں سے تھی ڈی جی آئی کمپنی جو ہے وہ اپنی ڈرون اور کیمرہ کے لیے بہت زیادہ فیمس ہے کلاس کمپنی ہیں تو میں نے یہاں پہ لیا ہے ڈی جی آئی کا مینی 3 پرو ڈرون تو اس میں دو ویرینٹ آتے ہیں ایک ویرینٹ ہوتا ہے کہ بس آپ کو ڈرون ڈرون چاہیے تو آپ کو ڈرون مل جائے گا سنگل بیٹری کے ساتھ اور دوسرا آتا ہے فلائی مور کٹ تو میں نے جو ہے فلائی مور کٹ لیا ہے کیونکہ مجھے چاہیے ایکسٹر بیٹری پلس چارجنگ کٹ اور اس کے ساتھ جو ملتا ہے بیگ وہ ساری چیزیں مجھے ایکسٹر میں چاہیے تھی اور یہ ٹوٹل مجھے پڑا ہے قریب ڈیڑھ ڈاک روپے کا آپ کو میں بتا دوں کہ اگر میں یہی ڈرون جو ہے انڈیا میں لیتا تو مجھے بہت مہنگا پڑتا اور مینیوں مجھے کاسٹنگ مجھے آرہی تھی وہ آرہی تھی کہ دو لاک سے ڈھائی لاک کی بیچ میں تو فائنلی میں نے سارے پیمنٹ کرنے کے بعد میں اب ڈرون کی قلب بھی ہے انباکشنگ شروع تو انباکشنگ کرنے کے بعد مجھے تو درونچ اڑھانا آتا نہیں تھا تو میں نے کنٹرولر دے دیا سٹاف کو جو کی مجھے انسٹرکشن دینے والا تھا کہ کیسے ہم ڈرون کو اڑا سکتے ہیں انہوں نے کچھ سیٹنگ کری اور اس کے بعد میں مجھے پتایا کہ کیسے اس کو اڑانا ہے پھر ہماری ڈرون نے بھری اپنی پہلی اڑان جس کو دیکھ کے میرے آنکھوں میں مزا ہی آ گیا تو سارے انسٹرکشن دینے کے بعد میں پہلی بار جو ڈرون اڑایا تھا وہ اس سٹاف نے اڑایا تھا تو پھر ہماری دوبارہ سے نیچے اتار کے مجھے سمجھایا اور اور انسٹرکشن دیئے اس کے بعد میں میں نے اپنے ہاتھوں سے پہلی بار ڈرون کو اڑایا ہوا میں تو یہاں پیمنٹ سے لے کے انبوکسنگ اور ٹیسٹنگ سارے چیزیں ہو چکی ہیں اور مجھے فانیلی مل چکا ہے میرا ڈرون اور جس کو لے کے میں بہت جیادہ ہوں خوش تو ویو سٹی مال سے ہی جاتی ہے سینٹوس آئیلینڈ کے لئے ایک بیٹرو ٹرین جس کے لئے ہم نے کیا پے اور اب ہم جا رہے ہیں سینٹوس آئیلینڈ تو سنگاپور میں سینٹوس آئیلینڈ جو ہے بہت جادہ ایمپورٹن ہے کیونکہ یہاں پر بہت ساری ایکٹیوٹیز ہیں جو کہ میں آگے آنے والے بلاغ میں دکھاؤں گا اس سے پہلے آپ دیکھو کہ ٹرین سے میں نے جو مومنٹ کیاپچر کرے گا تو سینٹوس آئیلینڈ پہنچنے ایک بات ہمیں پہلے لائیز ہوا کہ یہاں پر کتنا جیادہ کراؤڈ ہے میں بتا نہیں سکتا کتنے زیادہ لوگ تھے جہاں دیکھو لوگی 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 لوگ بہت زیادہ لوگ تھے تو سینٹوس آئیلینڈ پہ ہمیں ملا سلوسو بیچ کا ایک سائن بورٹ تو ہم نے سیدھے سائن بورٹ کی طرف جانا شروع کر دیا اب میں آ چکا ہوں سلوسو بیچ پہ جہاں پر میں نے کیا کچھ ٹائم سپینڈ جس سے مجھے کافی اچھا لگا بیچ کا جو ویو تھا وہ کافی اچھا تھا اور یہاں پر لوگ کافی زیادہ موج مستی کر رہے تھے تو بیچ گھومنے کے بعد اب میں آ چکا ہوں لائٹ شو دیکھنے کے لیے جس کا نام ہے ونگس آف ٹائم اور اس کا ٹکٹ مجھے پڑا ہے قریب پندرہ سو روپے کا تو یہ ہے سینٹوس آئیلینڈ پہ ایک بہت بڑا سلائٹ شو ہے یہ ایک وارٹ سلائٹ شو ہے جس میں وارٹ اور فائر ان سائی چیزوں کا یوز کرا جاتا ہے اور اسی پر جو ہے ایک طریقے سے لائٹ مار کے وہ شو دکھایا جاتا ہے مطلب آپ سمجھ سکتے ہو کہ پانی ہوا میں ہے اور اسی پانی کے اوپر میں آپ نے لائٹ مار کے پورا کا پورا شو دکھایا ہو تو یہ بہت خوبصورت نظر آتا ہے اس کی دو شو ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سات چالیس کا اور ایک ہوتا ہے آٹ چالیس کا سات چالیس کا ایک ہوتا ہے موسیقی 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 تو شو مجھے کافی اچھا لگا اور میں بول سکتا ہوں کہ یہ ورد تھی اور ایک مست ویزٹ پلیس ہے تو آج کا دن میرا کافی اچھا رہا تو اب میں جا رہا ہوں اپنی ہوتل پاپس تو ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ بلوگ میں ایک نئی ڈسٹینیشن کے ساتھ